انوکھی اور حیران کر دینے والی خبروں کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کہاں ساس نے کیا دولن کا ایسا سواگت کہ دیکھنے والے رہ گئے حیران کہاں بولٹ راجہ بن کر شادی میں پہنچا دولا اور ایک ایسے ڈیجٹل بکاری کی کہانی جو گوگل پہ فون پہ کے ذریعے مانگتا بھی شروعات کرتے ہیں راجستان کے جنجنوں سے آئی حیران کر دینے والی ایک خبر کے ساتھ راجستان کے جنجنوں میں ساس نے اپنی بہو کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کی ہے اس کی ہر طرف تاریف ہو رہی ہے ساس نے اپنی بہو کو مو دکھائی میں سکھوں سے تول دیا یہ دیکھ کر وہاں موجود سبھی رشتدار حیران ہو گئے تیراجوں میں رکھے سکھوں کا وزن قریب 60 کلو تھا اور اس میں رکھے سکھ کے مو دکھائی کے شگن کے طور پر بہو کو دے دیئے ساس کبیتا نے بتایا کتنی ترقی کے بعد بھی سماج میں بہو بیٹیوں کی پرتی سوچ میں کوئی خاص بڑا بدلاو نہیں آیا ہے انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ بیٹی گھر کی شکتی ہوتی ہے تو بہو گھر کی لکشمی ان دونوں کی بینا گھر میں خوشیاں اسمبو ہیں اور اس لیے ہمارے پوری پریوار نے یہ الگ پہل کی ہے بہو پونم کا کہنا ہے کہ اتنا سممان پا کر بہت خوش ہیں یہ زندگی کا سب سے بہتر پل تھا اب ان کی کوشش ہوگی پوری پریوار کو جوڑ کر رکھیں دوسری خبر بھی شادی سے جڑی ہے جو کی یوپی کے آزم گھر سے آئی ہے یہاں ایک دولہ بولیٹ پر اپنی دولہن کے ساتھ سوار ہو کر جائے مالا کے لیے پہنچا تو شادی سماروہوں میں سب کی نظریں اسی پر ٹک گئی دولی نے بتایا کہ اس سے بولیٹ بہت پری ہے اس پر پتنی کو ساتھ بٹھا کر جائے مالا کے لیے پہنچنے پر انہیں دہری خوشی ہوئی ہے جس سوران دولہ بولیٹ پر اپنی دولہن کے ساتھ سوار ہو کر جائے مالا کے لیے آ رہا تھا اس سوران بیک گراؤنڈ میں دیکھ ہو آیا بولیٹ راجہ گانا بھی بجرا تھا دولہ روی کمار کو بولیٹ پر آتا دیکھ لڑکی کے گھر والوں سے لے کر باراتی تک اس نئے سٹیل کا خوب آنند لے رہے تھے تیسری حیران کر دینوالی خبر مدھ پردیش سے ہے گلے میں فون پے کا بارکوڑ لٹکائے یہ ہے ہیمنت بابا ہیمنت بابا چندوارا میں بھیق مانگتے ہیں اور انہوں نے اب ڈیجیٹل طریقے سے بھیق لینے کی شروعات کر دی ہے کیونکہ جب وہ کسی سے بھیق مانگتے تھے تو لوگ چھٹے نہ ہونے کا حوالہ دے کر آگے بڑھ جاتے تھے بس اسی کی وجہ سے ہیمنت نے یہ ترقیب اپنائی جب ہیمنت سے پوچھا گیا کہ انہیں کتنے پیسے دن بھر میں مل جاتے ہیں اس پر انہوں نے گول مال جواب دیا لیکن ان کا کہنا ہے کہ لوگ اکثر پانچ روپے سے زیادہ ہی دے دیتے ہیں ہیمنت کا بھیق مانگنے کا انداز بھی نرالا ہے وہ کہتا ہے بابو جی چلر نہیں تو فون پے یا گوگل پے سے بھیق دے دو ہیمنت سورے ونشی پہلے نگر پالی کا پریشت میں کام کرتا تھا لیکن کسی وجہ سے اس کی نوکری چلی گئی نوکری جانے کی گم میں وہ لگاتار ادھر ادھر بھٹکتا رہا بعد میں وہ بھیق مانگنے لگا اور اسی پہ اپنی زندگی گزار کر رہا ہے نیوز تک بیرو موسیقی